ہیلو نیس سلام علیکم ایوریون مائنیم اس حمد وقاص زعوید ویلکم ٹو ویکو گرافیکس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی جو فائیور کی کیگ ہے اس کے لیے لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی جو نا فائیور کے اوپر سیلنگ سٹارٹ کی ہے اور آپ نے گیگز بنائی ہیں لیکن آپ کو اس کا ریزرٹ نہیں مل رہا مطلب کہ آپ کے کلکس اور ایمپریشنز نہیں آرہی اور آپ کو آرڈرز نہیں آرہے تو سب سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے جو بیسک چیز ہے وہ ہوتی ہے کی ورڈ ریسرچ لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ ریسرچ آپ کو ایسا کی ورڈ فائنڈ کرنا ہے کہ جس کے اوپر کم سیلرز نے گیگز بنائی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آلڈری فائیور پہ اتنے لوگ اپنی سرویسز دے رہے ہیں اگر آپ ایسے کی ورڈ پہ اپنی گیگ بنائیں گے جس پہ آلڈری اتنے زیادہ سیلرز ہیں تو آپ کے چانسز رینک کرنے کے آپ کے آرڈر آنے کے بہت کم ہے کیونکہ آپ بس سٹارٹ میں ریویوز بھی نہیں ہوتے فیڈ بیک بھی نہیں ہوتے تو کلائنٹس آپ کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے کی ورڈ کے اوپر اپنی گیگ بنائیں جس کے پر کم سیلرز آلڈری جانا ان میں گیگ بنائی ہو تاکہ آپ کے چانسز آرڈر آنے کے بڑھ جائیں جسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نئی بلکے دو میتھڈز جانا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا میتھڈ ہوگا مینویل میں ایک اس طرح مینویل کی ورڈ ریسرچ جانا وہ کرتا ہوں اور ہر روز تقریباً کوئی نیا جانا کی ورڈ فائنڈ کرتا ہوں اور اس کے پر جب میں گیگ بناتا ہوں تو مجھے اس پر ریسرٹ ملتا ہے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نیو اکاونٹ بنایا جس کو میں نے اورگینیکلی صرف اسی سٹرٹیجی کو اپلائے کر کے گروہ گیا ہے تو اگر آپ نیو بھی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فور ثابت ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سے کی ورڈ یوز کرنے ہیں اور کس طرح آپ نے فائیور کے جو پسٹ پیج کے اوپر ہے وہ رینک کرنا ہے تاکہ آپ کو پھر آرڈرز آئیں تاکہ پھر آپ کی ارننگز شروع ہو سکے یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں سکرین کے اوپر تو فائیور کے اوپر جانے سے پہلے میں تھوڑا آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں ایک ٹاپ ریٹڈ پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ہوں جو پچھلے چار سال سے ڈیفرنٹ فیلانسنگ پلاتفارم سے اپنی سرویسز دے رہا ہوں میں اپنے چینل پر فائیور آپ فرک فیلانسنگ آن لین ارننگ اور تکنولوجی سے ریلیٹڈ کونٹنٹ لے گیاتا رہتا ہوں اگر آپ اس طرح کے کونٹنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ٹائم لی بن سکے اور جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے ایک کمپلیٹ سیریز شروع کی ہے جس میں میں آپ کو فائیور کی گی کرییشن کا جو مرحلہ ہے اس کو میں سٹیپ بے سٹیپ ڈیوائیڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے کس طرح لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ فائنڈ کرنا ہے تو ہم چلتے ہیں فائیور کے اوپر تو آپ نے اس طرح فائیور کے اوپر آ جانا ہے اور سب سے پہلے اگر آپ نیو بھی ہیں تو آپ نے فائیور کو تھوڑا ایکسپلور کرنا ہے میں آپ کو بیسکس بتاتا ہوں کہ یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ نے اپنی نیچ سیلیکٹ کر لی ہوگی کیا آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ میں گرافک ڈیزائنگ میں ویب ڈیولیپمنٹ میں یا کس میں سرویس دینی ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ بیسکس کی ورڈ تو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے فرگزمپل میں گرافک ڈیزائنگ کو ڈسکس کرتا ہوں تو اس میں لوگو ڈیزائن جانو وہ بلکل ٹاپ پہ آتی ہے تو ابھی اگر کوئی نیا بندہ لوگو ڈیزائن کے اندر اگر اپنی سرویس دینا شروع کرے اس کے لیے بہت کم چانسز ہیں سمجھ لیے دو تین پرسنٹ چانسز ہیں کہ اس کو آرڈر آئیں یا اس کی گگ رینک ہو تو میں اسی کی ورڈ کو لے کے چلوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اسی کی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر آپ لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ جب آپ گیگ بنائیں گے تو اس پہ آپ کو آرڈر آنے کے چانسز کم نہیں بلکہ زیادہ ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں لوگو ڈیزائن تو دیکھیں جب ہم نے لوگو ڈیزائن لکھا تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی دو لاکھ سے اوپر سرویسز ہیں ٹھیک ہے تقنیق بطاروں کے جب بھی آپ کی ورڈ سرچ کریں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ نے کمپیٹیشن دیکھنا ہو تو آپ نے آن لائن سیلرز کا جو انہا فیلٹر اپلائے کرنا ہے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اکٹیو نہیں ہوتے یا جو جنہوں نے گیگز نہیں بنائی ہوتی ہیں یا جو انہوں نے گیگز بنا کے چھوڑ دی ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر جسٹ 9900 گیگز رہ گئی ہیں پہلے دو لاکھ سے اوپر گیگز تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی کافی زیادہ کمپیٹیشن ہے ہمارے پاس تو ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ اور کی ورڈز فائنڈ کریں گے اور بائی دیوئے یہ جو آپ کو اس طرح کی ورڈز نظر آ رہے ہیں یہ میں ایک extension use کر رہا ہوں تو یہ جو second method میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر جو نا یہ tool use ہوگا تو میں اس کے اندر آپ کو نام بھی بتاؤں گا کہ کون سا tool ہے اور آپ اس کو کس طرح use کر کے easily جو نا یہ کی ورڈز بھی اس طرح generate کر سکتے ہیں تو جو پہلا manual method ہے اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جو آپ کا کی ورڈ ہوتا ہے جس طرح logo ہے ہمارا کی ورڈ تو ایک تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہی آپ نے logo design لکھا تو یہاں پہ اس نے آپ کو کچھ جو نا custom recommendation دے رہی اس میں logo design ہے logo design business ہے gaming logo design ہے cosmetic logo design ہے podcast logo design ہے professional logo design ہے expert logo design ہے t-shirt logo design ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی کافی ایسے جو نا کی ورڈز ہیں جنس کو آپ use کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ لکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں animated logo ٹھیک ہے اس کے بعد agriculture logo بہت مطلب آپ جو نا amazing keyword ہے اس کو آپ دیکھیں automotive automotive logo یہ بہت amazing ہے 3D animation logo discard logo animation logo adjustment line art logo دیکھیں اس کے اندر کچھ آپ کو unique keywords ملے ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں تھے کہ جو نا آپ لوگو ڈیزائن کو ہی use کر کے اسی keyword کو use کر کے آپ نکلیں گے تو یہ آپ ساخت load کرتے رہیں اس میں سے کچھ میں آپ کو search کر کے ان کا competition بھی دکھاؤں گا اور وہاں پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ لوگوں کو orders بھی آ رہے ہیں اور easily sellers کس طرح وہاں پہ earning کر رہے ہیں اب صرف میں نے a کیا تھا اب میں اگر b کرتا ہوں اب دیکھیں میں نے جو ہی بھی کیا تو اس میں logo design business آ گیا logo business آ گیا logo design and branding YouTube channel logo and banner یہ دیکھیں YouTube channel logo and business card YouTube banner signature logo and branding signature logo بھی اچھا keyword ملا ہے اس کے بعد ہم C کرتے دیکھیں logo creator convert logo to vector cosmetic logo professional logo creator luxury logo creator modern logo creator دیکھیں گیمنگ design podcast logo designer t-shirt logo designer keyword is e e real estate logo edit logo enhance logo education logo e sport logo design e commerce energy logo F logo fashion logo food logo fashion logo floral logo futuristic logo fish logo fashion logo 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 آپ بنائیں تو فسٹ ویک آپ کو آرڈر ضرور آئے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گے یہ تو ابھی میں چاہتے ہیں آپ کو کی ورڈ ریسرچ سکھا رہا ہوں انشاءاللہ جو نیکس آنے والی ویڈیوز ہیں میں اس میں آپ کو ٹائٹل بنانا بتاؤں گا میں آپ کو گیگ ایمیجز بنانا بتاؤں گا ڈسکرپشن لکھنا بتاؤں گا ایک جوز لکھنا بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو جانا وہ اپنی جو گیا اس کو رینک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آرڈر آئیں اب ہم ایف تک پہنچیں ای بی سی ڈی ای ایف جی پہ ہم جاتے ہیں تو جی پہ جب ہم گئے تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہمیں ماسک آٹ لوگو آگیا گریفٹی لوگو آگیا ویڈیو گیم لوگو آگیا گیم لوگو آگیا موشن گریفکس لوگو آگیا اچھا ایف جی ایچ ایچ کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہینڈ رون لوگو آگیا ہینڈ ریٹن لوگو آگیا اور لوگو آگیا ہیلتھ کیر لوگو آگیا اس کے بعد ہاؤس لوگو آگیا ہوم لوگو آگیا ہینڈی میڈ لوگو آگیا اور ابھی ہم آئی کرتے ہیں دیکھیں لوگو الیسٹریشن لوگو انٹرو 3 ڈی لوگو انٹرو ایمپرووڈ لوگو لوگو انٹرو ویڈیو وہ اس میں جو انا تھوڑے سی کی ورڈ مطلب کم ہے لیکن یہ جو کی ورڈ ہیں یہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں یہ کرتے ہیں جو بورڈ لوگو جیولری لوگو جیپنیز لوگو دیکھیں آپ مطلب کہ جو بھی آپ ورڈ لکھتے ہیں آپ کو نئے دو تین کی ورڈ ملتے ہیں تو چلیں ہم جانا جاست یہی کر لیتے ہیں کہ جیولری لوگو دیکھ لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں بہت یہ لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ ہے لیکن میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جسٹ اس کے اندر آپ کو سیون زیرو سکس سرویسز آویلیبل ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس کے اندر دیکھیں آپ جو یہ فسٹ والا بندہ ہے اس کے پاس جب 77 ریویوس ہیں اس کے پاس 47 ہے اس کا 409 ہے اس کا 22 ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو آرڈر آ رہے ہیں اب اس جگہ پہ آ کے آپ کو آئیڈیا میں مل جائے گا کہ آپ اس کی ورڈ کے ساتھ اور کون سے یوز کا سکتے ہیں جیس طرح دیکھیں ڈیولری لوگو اس نے کی ہے میمال سیگنیچر لوگو بھی اس نے سازلی اوز کی ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے لگجری وچ سنگلاسز آئی گلاس جیولری لوگو آپ دیکھیں اس میں آپ کو اور کیورڈ مطلب آپ نے یہاں پہ آکے لوگوں کی جو گگز ہیں ان کو بھی وزیٹ کرنا ہے اور ان کے یہ ٹائٹلز پڑھنا ہے تو وہاں سے آپ کو اور زیادہ کیورڈز مل جائیں گے اس کے علاوہ جس طرح میں یہ ٹول یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں مجھے ان کے جو یہاں پہ ٹیگز یوز کی ہیں مجھے وہ بھی شو ہو رہے ہیں جس سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اینڈ آف ڈی ویڈیو میں آپ کو یہ ٹول بھی بتاؤں گا کہ کون سا ٹول ہے تھا بھار بھار آپ کو گیکیو پر ٹیک کر کے جا کے ٹیکز کو نہ دیکھنا پڑے آپ کو ڈریکٹلی پتا چل جائے کہ اس نے کونسے ٹیکز یوز کی ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کرون لوگو بھی ہے یہاں پہ کلوڈنگ لوگو جب نے سی کیا تھا یہ کلوڈنگ لوگو وہاں پہ ہمیں نہیں شو ہوا تھا تو سی میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کلوڈنگ لوگو کر سکتے ہیں مونوگرام ہو گیا اس وقت لوگو ہو گیا تو یہ آئی تنگ جو ہے نا آپ کے لیے ایک گولڈ مائن ہو گیا اس سے ہم نے یہ سے جب شروع کیا تھا میں دوبارہ کرتا ہوں یہاں پہ جیسے آپ بھی دیکھیں پوٹوگرافی لوگو بھی ہوگا مجھے ویسے میرے مائنڈ میں ایک آگیا پی تک ہم پہنچے نہیں ہیں لیکن اگر ہم ویسے سرچ کر لیں یہاں پہ ٹھیک ہے پوٹوگرافی لوگر آپ یہ سرچ کرتے ہیں دیکھیں یہ ٹیک ہندگی ہیں اکنگ ہ ہونڈی وٹ ہونٹی فائی وٹ ہی اور اس کی اندر اگر آپ آ پی too کتنی ہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی یہاں انگی سرکتے ہیں کہ ہوتی ہے یہاں آپ نے دیکھیں یہ دو تین اسے جنا کے لیے آنے اس yahoo کمپیٹیشن ہے اور ساتھ آپ ایک آدھا کی ورڈ ایسا یوز کر لیں جو جس اندر ہائی کمپیٹیشن ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ کو لوگ کمپیٹیشن پر آرڈرز آئیں گے اور آہ ایمپریشنز اور کلکس آئیں گے تو اس کی وجہ سے آپ ہائی کمپیٹیشن کی ورڈ پر بھی رینک کر جائیں گے یہ ٹپ میری آپ نے یاد رکھنی ہے اور اب یہ یہاں پہ دیکھیں اس نے کلی مطلب اس میں بہت ہاشا کی ورڈز ہے آپ کو شاید صرف لوگو ڈیزائن میں ایک کی ورڈ پتا تھا اور میں نے آپ کو دیکھیں ٹکنے جنا اس کے اندر مطلب ٹیکنیک بتا دیا کہ اس طرح آپ اس کو ڈیفرینٹ کی ورڈ نے کھا دیا اب ہم لوگو ڈیزائن سے تھوڑا سا نکلتے ہیں اور ہم آتے ہیں ذرا ورڈ پریس ویب سائٹ پر ٹھیک ہے ورڈ پریس لکھتے ہم ٹھیک ہے اب اس میں جب ورڈ پریس لکھا تو اس کے اندر آیا ہے ورڈ پریس ڈیویلپر پلگین بلوگ سپیڈ اپتمیزیشن لینڈنگ ڈیزائن اور اس طرح آیا اب ہم ذرا وہی اپنی جو انا ٹیکنیک ڈیوز کر کے اے والی جس ہم نے اے لکھا دیکھیں اے لکھا تو ہمارے پاس ورڈ پریس اپی آئی آگیا اوٹومیشن ایڈنسٹریٹر تین انسٹالیشن کسٹومیزیشن ویرچول اسسٹین ورڈ پریس ورڈ پریس ورڈ پریس ویب سائٹ ورڈ پریس کلین ویب سائٹ میری تو فیلڈ ڈیویلپنٹ کی نہیں ہے تو جو بندہ ڈیویلپنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا وہ اس چیز کو سمجھتا ہوگا کہ ان میں سے کون سے جو کی ورڈ ہیں جس پہ وہ کام کر سکتا ہے یا جو سروس وہ دے سکتا ہے تو آپ نے وہی پروسیس جو کرنا ہے جو اپنا پیچھے دیکھا ہے کہ آپ آپ نے وہی کی ورڈ جس لکھنا ہے اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے گگز آ جائیں گے گگز کو آپ پڑھیں دیکھیں وہاں سے ان کے ٹائٹل سے آئیڈیا لیں اور وہاں پہ آپ کو اور بھی سپورٹنگ جانا وہ لوگ کمیٹیشن کی ورڈ مل جائیں گے تو اس سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں یہ ہم نے کیا تھا ہم صرف بھی کرتے ہیں تو جب ہم نے بھی کیا جو زیادہ ماں mi player ڈا فکر باگا foundダ resol rapping serpent competitor اگر بابی STEM olmون مل جان rounds ایسی طرح is اللہ سے کمیٹیشن کی ورڈ آپ اسی طرح ورود پرسی confused ماں ہے یہ nécessaire smart ویٹوپرین ملkg ملک ہے یہ کسی طرح اصلاح کی ورڈ بروت زیادہ کی ورڈ کے پر بہت شئیل یہ ہے کہ آپ کو میں Pat uncom sent ملز کی اپر میرا کے پاس بہت زیادہ زیادہ کام صرف ساہو کری ہیں جس اٹھ پی سال کہوں کہ ہم اور penny سال کہیں یہ تقریبا 9000 something کے اوپر آگئے ہیں لیکن ابھی بھی ہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی جنب سرچ جاری رہے ہیں اور نیکس جو کیوئرڈ ہے اس کو دیکھیں ہم بھی پہ تھے تو ہم ذرا سی کرتے ہیں تو سی کریں کہ دیکھیں کسٹمائزیشن آگیا کوٹ آگیا ورڈپریس کوڈ آگیا مل رہا ہے اور آپ نے سارے کیوئرڈ کو مطلب باری باری چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کتنی سرویسیز ہیں اور کون سار سا کیوئرڈ ہے جس میں کم سیلرز ہیں اور جو سیلرز پرنٹ اینڈ پہ ہیں جو پانچ چی دس گیگز ہیں ان کے پر ان کے آرڈر ہونے چاہیے تو میں اس کے پر کلی کرتا ہوں ورڈپریس کوڈ کے پر دیکھیں ورڈپریس کوڈ والا دیکھیں اس نے کہا لے کہ ای ویل ایڈٹ اینڈ کسٹمائز ورڈپریس آہ ورڈپریس ٹیم کوڈ اب دیکھیں کتنا سیمپل ایک جو نا کی ورڈا رس میں دیں گے 297 سرویسی آویلیبل ہے تو اس کو آپ ٹارگٹ کار سکتے ہیں تو سکوپ دیکھیں اس بندے کے 133 آرڈرز ہوئے میں 105 ہوئے میں 307 ہوئے میں اور اس بندے کے 93 اس کا مطلب ہے کہ ان کو آرڈرز آ رہے ہیں 109 آرڈرز نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اسی طرح اگر میں دیکھوں تو اس کے 4 آرڈرز ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی ورڈ کے اوپر کافی زیادہ جو نا آپ کے چانسز ہیں کہ آپ رینک ہوں گے کیونکہ دیکھیں ٹوٹل میرے حال میں اس کی ورڈ کے اوپر 237 گگز ہیں اگر میں اس کو آن لین سیلر کروں تو جسٹ 32 گگز ہیں مطلب آپ پیج پہ ایزیلی رینک ہو سکتے ہیں اگر آپ گگ بنائیں تو آپ پیج پہ ایزیلی رینک ہو سکتے ہیں تو یہ فرمول اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے کی ورڈ ریسرچ کسٹا کرنی ہے وہ میں نے آپ کو ہوتا ہے اور سیکنڈلی کہ یہ چیک کسٹا کرتے ہیں اس سرویس کے اوپر یا اس کی ورڈ کے اوپر آپ کا سکوپ ہے یا نہیں ہے آپ کو آرڈرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اوپر میں جتنے لوگ ہیں ان کے دیکھیں گے کتنے انہوں نے آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کے آرڈرز ان کیوں کتنے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے سب کو آرڈرز آئے ہوئے ہیں وہ سب کے کچھ نہ کچھ آرڈریں کیوں بھی ہیں یہاں تک آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی یہ تھا مینویل طریقہ اور یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ کو کسی ٹول کی ضرورت نہیں پڑتی آپ خود ہی مینویلی اگر یہ کام سیکھ گئے ایک بار پریکٹس کریں گے آپ بار بار ہر نیو دن آپ کے ہی نئے جانبو کی ورڈز ایکسپور کریں گے اس کے پر آپ بنائیں گے اور آپ کو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بشاہ کے پھر سٹارٹ میں زیرو سی ہے وہ گروہ ہوگا ہم آتے ہیں یہ جو میں ٹول یوز کر رہا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ کون سا ٹول ہے تو یہ ٹول ہے یہ یہاں پہ اوپر میں بتاتا ہوں آپ کو فائیور کیک ویو یہ ایک extension ہے یہ آپ جسٹ یہاں پہ اگر پہ اگر کروم ویب سٹور پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے پائیور ٹوکڑ یو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ جانا یہ آ جائے گی یہ اولی extension آپ اس کو انسٹال کریں اس کے اور بھی فائدہ ہیں جس طرح میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو ٹاپ فوکس کی ورڈز ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تو میں یہاں پہ واپس آ جاتا ہوں اس کے اندر ٹاپ فوکس کی ورڈز یہ دیکھیں ہیں یہ سارے ٹاپ فوکس کی ورڈز ہیں یہ وہ فرس پیج پہ ہیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے زیادہ کی ورڈز ہو رہے ہیں مطلب کہ ان پہ یہ جتنے بھی سیلرز ہیں انہوں نے کون سا کی ورڈز زیادہ یوز کیا ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیکنگ پہ ہے کہ انیبل گیگ ٹاگ گیگ ٹاگ سے مراجیہ ہے کہ دیکھیں ہیں گیگر کے اندر جو ٹاگ ایک ہوتا ہے ٹاگ یہ ٹاگ ہیں جو اندر ہوں ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا چلے ہیں اینے وال آرڈرز آرڈرز میں بھی یہ رہی ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو آرڈر کتنے انہوں نے کمپلیٹ کی ہوئے ہیں اسی طرح اینے وال فیوریٹ سے ہوتا ہے کہ کون سے لوگوں کو بائرز نہیں ہیں ان کو ایڈ ٹو فیوریٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی اگر ہمیں دوبارہ ان کی سروس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو ڈریکٹل اپروچ کر سکتے ہیں اب اس کا یہی فائدہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کوئی بھی کی ورڈ بتایا ہے آپ اس کے اوپر کی ورڈ کو ایسا ورڈپرس کوڈ تھا تو آپ اس کے اوپر سرچ کریں جب آپ سرچ کریں گے تو اس طرح یہ آپ کو آپ کے لیے آسانی کرنے کے لیے آپ کو سارے جو کی ورڈ ہوں گے ان کو اوپر دے دے گا اور اتنے بھی سیلرز نے ٹو ٹیگ یوز کی ہیں وہ آپ کو بلکل سامنے دکھا دے گا آپ یہاں سے کمپیر کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ ایسا گک کو اوپن کریں اور پھر یہاں پہ اس طرح نیچے جائیں اور یہاں سے جا کے آپ پائنٹ کریں کہ اس نے کون کون سے ٹیگ یوز کی اور پھر ان کو آپ کمپیر کریں تو یہ آپ کی تھوڑی سی جو نا وہ آسانی کر دیتا ہے آپ کے لیے اور سیکنڈلی اس کے طرح بھی آپ کو کافی زیادہ نیو کی ورڈز جو نا وہ آپ ایک سٹور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ پہ ورڈ پریس ہے پی اچ پی ورڈ پریس ڈیویل پر یہاں سے بھی آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو کافی جو نیو کی ورڈز یہاں سے ملیں گے تو آپ ان کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کی ورڈ اگر آپ نے فائنڈ کرنے تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہ جو اوپر ہماری سروسز ہوتی ہیں اور جو آپ کی سروسز میں جاتا ہوں تو یہ وائس آور میں ٹھیک ہے تو وائس آور میں میں کلک کروں گا آپ نے ایسے کلک کرنا ہے اس کے اوپر اور جتنی بھی سروسز ہیں مطلب وائس آور کے کٹیگری کے اندر آپ نے ان کو اس طرح جنب کھول لینا ہے اب جب یہ آپ کھولیں گے تو جو ہمارا ٹول ہے وہ یہاں پہ بھی کام کرے گا اور یہاں سے آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ لوگوں نے کونسا کی ورڈ یوز کی ہے اور کونسا ٹیگ یوز کی ہے تو اس کو لوڈ ہونے تھوڑی سی دیر لے گا اس نے یہاں پہ لوڈ کر دیا تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا ہے کمرشل ہے وائس آور نریشن وائس ایکٹنگ میل وائس آور وائس ٹیلینٹ امریکن تو اس سے کیا ہوا کہ آپ پوری جو کٹیگری ہے اس کے اندر جانا جا کے سرچنگ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو ڈیفرینٹ کی ورڈ بس آپ کی نظر ہونی چاہیے کی ورڈ کو ایڈنٹیفائی کرنے کی اور پھر آپ نے اس کو ٹائٹل پہ کس طرح یوز کرنا ہے ڈسکرپشن میں کس طرح یوز کرنا ہے اور گک کی جو ایمیجز ہیں وہ کس طرح ڈیزائن کرنی ہے اور پھر ان کی ایسی او کس طرح کرنی ہے اور جو ایفکیوز ہیں وہ کس طرح بنانے ہیں یہ ساری چیزیں میں آنے وجہ جو ویڈیوز ہیں ان میں اسی طرح ڈیٹیل میں کور کروں گا اور اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو آئی ہوپ کہ آپ پوری زندگی یعنی فائیور کے پر مار نہیں کھائیں گے یہ میرا آپ سے پرومیس ہے تو آج کی ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے لیکن یہ بہت ضروری تھی کہ اگر آپ نیو کمر ہیں اور فائیور پہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں سیلنگ تو آپ کو یہ ساری چیزیں یہ ساری ڈیٹیلز ان کی سمجھ ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ نیکس ویڈیوز میں میں بکیا جو چیزیں ہیں وہ کور کروں گا تو آپ نے یا تو ڈسکرپشن میں وہ سارے لنکس ڈیٹ کر دوں گا یا پھر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے چینل کی جو فائیور کی پلی لیسٹ ہے اس کو جا کے ایکسپلور کرنا ہے اس کے اندر دیکھنا ہے تو جو اس سے آگے والی ویڈیوز ہوں گی میں وہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آگی ہوں گی لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ کو کنفیوجن ہو یا تو آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے میرے انسٹیگرام یا میرے فیس بک پہ آپ وہاں پہ جا کے بھی کو گرافکس لکھیں تو وہاں پہ آپ مجھے ریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں مجھے ڈریکٹ لی ان باکس کریں اپنی کیوری بھیجیں تو میں جلدی سے جلدی کوشش کروں گا کہ آپ کو آنسر کر سکوں تو ملتے ہیں نیکس ٹیم ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ